السلام علیہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم عزیز بھائی و بہنوں السلام علیکم وآلہ وسلم آپ لوگ پہلے نظر آئے ہیں ایسا کہ ہمیں اعلان کیا گیا اور یہاں پر سلائٹس کے لئے سے بھی مشاءاللہ دوسری رات آتی نہیں میری مکتبو کا علماء ہے سامی قیادت یہ ایک بڑا اتہائی موضوع ہے اس کا سمجھنا ہم تمام کاربونوں کے لئے چار امبر ہزار کو یا خوادید کو تحرین سے تعلق کرتے ہیں تو اتہائی ضروری ہے آج کی مارڈرن دنیا میں جہاں ہر طرف کارپریٹ برڈ بڑی بڑی کمپنیاں بنا رہا ہیں مٹی نیشنل کمپنیاں بنائی جا رہی ہیں اس بات پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ اس کارپوریشن سے تعلق رکھنے والے ہر امپوائی میں لیڈرشپ کو ڈیولپ کیا جائے صرف کارپ اینلمنٹ میں یا وہ لوگ جو ڈیسیشن کی پوزیشن پر ہوتے ہیں صرف انہی میں نہیں بلکہ جو بھی امپوائیز ہیں انہ میں لیڈرشپ پولیٹی کو ڈیولپ کیا جائے تو آج کی گھتگو میں جہاں پر میں یہ بات آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے لیڈرشپ کا رول کیا ہوتا ہے قیادت کسے کے پر ہے قیادت موصر کیسے بنتی ہے قیادت کے مطالبات کیا ہے قیادت میں اور نظامت میں کیا فرق ہے ایک لیڈر میں اور ارگنائزر میں کیا فرق ہے اور پھر اسلامی قیادت کا کیا تصور جو ہمارے سامنے آتا ہے اسلام قیادت کا کیا نقشہ ہے جو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے یہ بنیادی سوالات ہیں جو آج میں نے اپنی مفتبو کو منظم کرنے کے لیے استعمال کیے یعنی ان سوالات کے اگر جوابات سامنے آئیں یا یہ سوالات کے جوابات پر ہم اور کریں ان سوالات پر اور کریں اس سے جو جوابات آتے ہیں وہ دراصل ایک پورا نقشہ ہمارے سامنے لائیں گے کہ اسلام کس قسم کی لیڈرشپ کی بات کرتا ہے کیا لیڈرشپ سے مراد صرف مناسب ہیں منصف پہ رہے ہیں ہمارے ہی لیڈر کہہ رہتے ہیں یا لیڈرشپ سے کچھ اور براتی ہو پھر کیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ مختلف مناسب پر جو ذمہ داریوں پر لوگ آتے ہیں کیا صرف وہی لیڈر ہیں یا اس سے آگر بڑھتے لیڈرشپ بھی کوئی بانے رکھتی رہے یا اس کا کوئی مفون ہے چلی ہمارے بڑھتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ان خیادت کیسے کرتے ہیں کہ خیادت کا مفوق کیا ہے خیادت کے معلے کیا ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے افراد کو جو اس خیادت کی لیڈرشپ کے تحت ہوتے ہیں ان افراد کو اس طرح بنظم کرنا اور ان کی ایسی رہنمائی کرنا انہیں ایسا گائٹ کرنا کہ صلاحیتوں اور وسائل کے لیڈرین استعمال کے ساتھ لیڈرین اور مناسب استعمال کے لیے کم سے کم وقت میں وہ کام حاصل ہو جائے وہ اقصد حاصل ہو جائے جس کے لیے لیڈرشپ کا اولادہ کیا جانا ہے پھر میں یہ مطابق ریپیٹ کروں کہ جو افرادی صلاحیت ہیں جو افرادی وسائل ہیں ان کو ایسے گائٹ کرنا ایسے منظم کرنا ایسے رہنمائی کرنا کہ ان کی صلاحیتوں کے وسائل کے بھلو استعمال کے ساتھ اس کام کو کم سے کم وقت میں حاصل کیا جا سکے مور افیکٹیو پر ایک مور افیشنٹ رہی میں اس کو حاصل کیا جا سکے درستہ یہ لیڈرشپ کہلا دی اور اس لیڈرشپ میں صرف ہمارا عقیلہ ہے صرف ہماری محبت ہے اس بلا پر نہیں بلکہ دنیا میں بلا کسی یعنی خوف تردد کے پوری طرح سے چیلنج کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس معاملے میں کوئی شخصیت لیڈرشپ کے معاملے میں سب سے اہم رول عدد کی ہے یا جس کی مثال بھی جا سکتی ہے تو وہ بلا موقع مباللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ ایک پوری قوم کی قائع پلٹ دینا ایک پوری قوم کو جو مختلف انداز میں نصیب بکری بھی تھی بلکہ آپس میں دست و گریمہ تھی ان کے سارے جو وسائل ہیں ان کی جو ساری صلائیتیں ہیں وہ ایک دوسرے سے رڑنے میں ختم ہو رہی تھی ان کو بنظر کرنا ان کی بیادت کرنا ان کو گائیڈ کرنا اور مختصر مدد میں ایک پوری قوم کی قائع پلٹ دینا اور ایک بہت بڑے قائع کو حاصل کرنا پوری انسانی قائع میں صرف اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قامناہ منجا بیا جو تہیس سال کے انتہائی مختصر دری نفسے میں جبکہ کسی قوم کی تقدیلی کے لیے صدیہ مدرتی ہیں جب نہیں جاتے قوم میں تقدیلی آنی ہیں خود مولانا حضرت جن حضرت محمد اللہ علیہ جس گاؤں میں دارو اسلام میں تھے تو وہاں مہروں کا ایک سیکرٹیر تھا وہ قریب کے گاؤں آیا تھا داروٹ ہوا تو مولانا سمیل میں آیا مولانا سے تفسیر کی جوٹکو کرنے کے بعد وہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تقدیلی کتنی عرصے میں آئی اس وقت مولانا نے اس کو جواہ دیا کہ میں سمجھنا ہوں کہ کم سے کم دو دن نسلے پر اس میں نکل جائیں مطلب یہ ہوا کہ اس میں چار پان نسلیں نہیں کر سکتی تو قوم کی تبدیلی آلہ کی صدق نہیں آتی بلکہ قوموں میں جو تبدیلی آتی ہے وہ صدیہ گل رہتی اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت یہ سب سے بڑا کانوں آئے تھا کہ یہ امتہائی ایفیکٹیو انداز میں صرف ایسا کی متاثر مدل میں آپ نے اس تبدیلی کو انجام دیا صحابہ کے استعمال صحابہ کی صلیتوں کے استعمال اور وسائل کے حضور استعمال کے ساتھ چلیے آتے پڑھتے ہیں کہ قیادت نام کس چیز کا ہے قیادت کا مطلب کیا ہے کیا کوئی ایک کام کرنے کا نام قیادت ہے یا کسی ایک خاص قولیٹی کا نام قیادت ہے یا قیادت کسی چیز کو ریفائن کرنے کے لیے ہم کیسے اس کو ایکسپریس کریں گے پر یہاں پر تین چیزیں ہیں جو قیادت کو ریفائن کرنے میں بڑا اہم کتاب ادا کرتے ہیں آئیت کیلٹ ایک اس میں قیادت ہوتی کیا چیز ہے تو اس میں تین باتیں ہیں دیکھیں یہاں پر میں نے نیچے حصے میں اس کو نوٹ کیا ہے قیادت کا جو سب سے اہم دلی اور سب سے یعنی دنیا دی کام ہے وہ ہے ویجن لوگوں کو ویجن دینا نمبر ایک نمبر کو یہ ہے کہ لوگوں میں تحریک پیدا کرنا موٹیویشن موٹیویٹ کرنا جو ٹیم ان کے ساتھ ہے ان کو موٹیویٹ کرنا اور نمبر تین یہ کہ ان میں کوارڈینیشن کرنا ربط اور ٹام میں لوگوں کے اتب پہلا کہنا جس ٹیم کی ریاضت کرنا جس ٹیم کو نیٹ کرنا اب یہ ٹیم بنیادی جو ٹام ہے اس کو ون بائی ون پورا تفسیر توڑے کچھ روڈا کسپ پور کرنے تب سے پہلے آپ دیجئے ویجن ویجن کا مطلب کیا ہے ویجن کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیم ان کو محسر ہے یا جو ٹیم ڈیولک کی جاری ہے ان کو جو بلند مقاصد کے لیے جو آرزو ہے جو خواب ہے وہ ان کو بکھائینا ہے کہ کس کام کے لیے ہمیں آگے پڑھنا ہے ہمارا بلند مقصد کیا ہے ہماری خواب کیا ہے ہماری آرزویں کیا ہے وہ لوگوں کے اندر پیدا کرنا پھر اس کے ساتھ ساتھ ان میں یونیورسل دھنکنگ ڈیولک کرنا آفاقی ہے اور سیم نظری لوگوں کے اندر ڈیولک کرنا اور پھر اپنے مقصد کے لیے عظمت بلندی اور کلیتکار کی ضرورت اور اہمیت اور اس کی ہماریت اور اس ساتھ ہے جو اس کا ایکسپانشن ہے جو اس کی نامتانہی ان لیمٹیڈ اس کا تو تصور ہے وہ لوگوں کے اندر پیدا کرنا لیکن مختلف کام انسان کرتا ہے اگر کوئی چھوٹا سا کام انسان کی پیشن نظر ہو تو وہ لوگوں کو اتنا ہی ٹارلیٹ لے گا اتنا ہی لوگوں کے ذہنب کو اکھارنے کی کوشش کرے گا لیکن کوئی بہت بڑا مفصد ہو بہت بڑا کام تاپیشن نظر ہو تو قائد کی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ویژن اس کے ذہن میں ہے اس ویژن کو لوگوں کے سامنے منتقل جاتا ہے میں ایک چھوٹی سو مثال اپنے تنظیبی بیگراؤنڈ سے مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر کوئی ایک یونٹ کا انچارڈ بندا ہے یا کوئی ایک شہر کا انچارڈ بننا جاتا ہے چاہے خواتین سے ہو چاہے مرد حضرات سے ہو ایک ایریا ہے کی اسے زمینداری کی جاتی ہے ایک شہر تو سمجھے آپ منامہ شہر یا کوئی اور شہر اس میں آپ ایک تصورت لوگوں پر یہ دے سکتے ہیں کہ وہی ہمارے پاس 15 ممبر ہیں اور سو لوگوں کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے یہ تصورت دے سکتے ہیں لیکن یہ ایک ویژن جو دیتا ہے پائل ویڈر کی جو میں capacity یا quality ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ یہ تصورت دے گا کہ اس کونے منامہ شہر کو ہم کو بدلنا ہے اگر کوئی سمجھے مثالی طور پر بومبے سے تو وہ اپنی دیل کو یہ کانسپ دے سکتے ہیں کہ ہمیں دو سو لوگوں کو متاثر کرنا ہے دو ہزار لوگوں کو متاثر کرنا ہے لیکن یہ کانسپ بھی دیا جا سکتا ہے اور یہی خالق تصلیجن ہوتا ہے کہ ہمیں پورے دو کروڑ یہ بومبے متاثر کرنا ہے تو ہمارے ٹارٹک دو کٹوڑے دو کٹوڑی تو یہی وہ کانسپ ہے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اوپل سے لوگوں کے سامنے پیش کیا کمی صحابہ کے سامنے اللہ کی رسول نے یہ کانسپ پیش نہیں کیا کہ ہمیں یہ مکہ کیا آباد ہی کمتاثر کرنا ہے ہمیں یہ مکہ کے چند ہزار خوبوس کو اسلام کے دائرے میں آئینا نہیں بلکہ بالکل ابتدا ہی دنوں سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وسیع کانسپ پیش کیا آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت کے وقت سراغہ سراغہ کا جو مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ کرتے ہوئے گرفتار کرنے کی کوشش میں پہنچے تو اس وقت ان کو کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارہ دی کہ میں تمہارے ہاتھ میں خیص روکے کس طرح کے کندن دیکھ رہا ہوں کس طرح کے کندن تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں تو یہ ایسا بڑا ویشن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ یہ دین اس عرب کے اس مکہ یا مدینے کی آبادی تک محدود رہنے کیلئے نہیں آیا بلکہ یہ دین تو پر دنیا میں پھیلنے کیلئے آیا بار بار یہ حضرت بشارہ دی گئی ہے پھر اس کے بعد آپ وہ آیا ہے کہ یہ حضرت احضاء کا کہ جب ایک صحابہ سے وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نے کہا آپ نے خود وہاں برد سے اسی تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے ضرب لگا دی اس چٹان کو پڑا جب ائی ضرب لگائی وہاں چنگانیاں نگلی تو اللہ کی رسول نے کیا کہا کہ مجھے یمن کے بحلات پیش کر دی کہ یمن میرے ہاتھ سرنگو ہو گیا شام دوسری اس پر شام کہا تیسری اس پر مغرب کہا تیسری ازاد یہ ویژن ہے جو لیڈرشپ کی اہم قریب قولٹی ہے کہ اپنے ساتھیوں کو اپنے ٹیم کو نمیر شام بڑے اور وسی ویژن کو سامنے پیش دیا جائے تو ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم دنیا کی عرب عربوں باشنگوں تک سالی انسان یہ تک اللہ کا پیغام پہنچانا چکرے بے شکر کہ ہم پوری انسانیت کو اللہ حب العالمی کی اداعت میں لانا چاہتے ہیں اس کے بعد دوسری جو اندرین قولٹی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر تڑک پیدا کرتے ہیں ہم تو موٹیویٹ پیدا بہت بہترین ٹیم ہاں ہو سکتی ہے لیکن اگر اس کا کیپٹن یا اس کا آئے اگر نمزور ہو تو وہ ٹیم اپنی جگہ پر بہت بہترین اور باسالائیت ملنے کے بہوجود اپنے بال کو اس گول کے اندر نہیں دال سکیں لیکن اس کے مقابلے میں جب لیڈر یا کیپٹن بہت موٹیویشنل ہوگا لوگوں کی غلطیوں کو نظر اداس کرتے ہیں کہ ان کو ہارنا ان کو اس گول کی طرف گائیڈ کرنا ان کو وہ آنا ویشن کی طرف ان کی رہنمائی کرنا اگر کیپٹن میں ہوگا موٹیویشن اس کے اندر ہوگا تو کمزور ٹیم کے ساتھ بھی بہت اچھا مزاہرہ کرنے کے کابی پوریٹی ہو سکتی ہے تو لیڈر کی جو دوسری اندرین صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر بیر معمولی تحلیق پیدا ہو جائے ایسے لوگ بیچین ہو کر کھڑے ہو جائیں کچھ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کا معاملہ کیا تھا کہ وہ لوگ صلاحیت بہت کم تھے بزر بردہ میں ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جتنے افراد تھے اتنی دلوان ہی نہیں اتنے بڑے نہیں تھے اس کے موجود انہوں نے اللہ کے رسول نے جو ان کے در موٹیویشن پیدا کیا جنت کی جو آجو اور بڑا مندر کے اندر پیدا کی تو یہ سالے حضوات میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیالت میں بڑے بڑے مارے کہ انہوں نے سر کیا بہت میری بات آتی ہے واقعا مختصر ایک سعادی کے ہاتھ میں خجور جو انہیں پتا چلا کہ یہ جنت کی لانا ہے نہیں ایسا موٹیویشن اللہ کے رسول نے ان کے اندر کٹا کیا کہ ان خجوروں کو انہوں نے فیر دیا اللہ کی راستے اندر آگے ہو گئے تو یہ موٹیویشن پیدا کرنا لیڈر کی بڑی اہمدرین quality ہوتی ہے لیکن اس میں ساتھ ساتھ ہاتھی کی نتائج پر ان کی نظر بھی رہے یہ موٹیویشن جو ہے وہ کبھی بھی ہارٹیفیشن نہ ہونے بات ہاتھی تب ہی کی طرف ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ لیڈر کی اہمدرین quality ہوتی ہے اس کے بعد تیسری اہم چیز میں رکھی ہے لیڈر کی quality میں وہ یہ ہے کہ رکھ اور تعمل لیڈر کی quality کہیں لیڈر کی ذمہ داری کہیں لیڈر کا کام کہیں تیسری جو چیز ہے جو یہ کہ ordinate کرنا اس کی میں نہیں ہوگا ان کے دور تعمل نہیں ہوگا کہ کون سب لیڈر ہے کتنی فاسٹ اندازم میں کب کرے گا بول کو کیسے پاس کرے گا کیسے ٹاؤس کرے گا ان کو لیڈر نہیں ہوگا اس کی یہ تو دوسرا بیر اپنی جگہ بھاگتا رہے گا تیسرا بھاگتا رہے گا تو ان میں coordination نہ ہو تو وہ ٹیم ہار جائے لیڈر کی اہم قریم خصوصیت ہے بلکہ لیڈر شپ کی یہ کومی ڈیسرا وہ یہ پھر اپنے افراد میں اپنی ٹیم میں coordination کو تار میں کو develop کرے اور اس تار میں کو آخری وقت تک باقی رکھیں یہ آخری جو بات میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ریڈر اب coordination کو develop نہ کرے تو لوگوں کی صلاحیت ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو nullify کرنا شروع کرتی ہے پھر اس کا وقت دتی جائے نہیں ہوگا یا ہونے کا کام غلط ہوگا ضائع ہوگا برباد ہوسکتا ہے اب ان تمام چینوں کو سامنے رکھتے خلاسے کے طور پر چند مطار جو آپ کو سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ قیادت لوگوں کو اس طرح متاثر کرنے کا نام ہے انہیں ایسے امپیکٹ کرنا اوپر ایسا اثر ڈالنے کا نام ہے کہ لوگ وہ سونچتے لگیں جو ایڈر سوچتا زندگی کے ہر پہلوں کو اس طرح ایمپیکٹ کیا کہ انہوں میں وہ 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 سوچ لے لگے لوگ رسول سن اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں یہ کامیام لیڈروں کی آرام وہ محسوس کریں جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ ہی کام کریں جو آپ ان سے لینا چاہتے ہیں اور آخری اور این اپنے ساتھیوں کے دلوں میں اس طرح جگہ بنا لیتا ہے کہ پھر ان کو حکم لینے کی ضرورت نہیں پڑھتی بلکہ وہ خود بخود آگے پڑھنے لگ ہیں یہ ٹیکنالوجی کے بات مسائل سے بٹن دو گیا چلی میں آکے بڑھتا ہوں حقیقی قائد کسے کہتے ہیں اب یہ سارا ڈیفینیشن یہ ساری کسی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں حقیقی قائد کسے کہتے ہیں حقیقی قائد کے کیا مانے مانے کسی پڑھنے پڑھنے کسی مانے کسی پڑھنے موسیقی 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 تو بہت ساری چیزوں میں ایک آفلین ہی کیا کہیں گے آفیس سیکرٹری کے معامل نہیں ہوتا جبکہ آئے نازم کا جو معامل آئے یا نظامت کی بات ہے تو اس سے مقتلی ہوتی ہے اس کا کام یہ ہے کہ گاموں کو اس طرح ملزم کرنا فائیسلوں کی تنفیز کرنا ایتے صاحب کا نظام پائن کرنا کہ جو تارگیٹ جو حدف ہے وہ حاصل ہو جائے یہ دراصل ایک آرڈنائزر کا ایک نازم کا کام ہے یہ ایک ایوانٹ آرڈنائزر کا کام ہے کہ جو آرڈنائز ٹائٹ کر دی گئی ہیں جو فائیسلے کر دی گئے ہیں اس کو اسی سپریٹ کے ساتھ اسی کاموں کے ساتھ اسی دائرے میں لیتے ہوئے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے اپنے طور پر ایونٹ آرڈنائزر بہت ساری تبدیلیاں نہیں کر سکتا ہے لیکن اس کے مقال کے میں قائد جو ہوتا ہے قائد کے لیے بہت ساری چیزوں میں خود سے بیسیشن لینا تبدیلی کرنا اور اس میں جو مفسد کو حاصل کرنے کے لیے اس کا بھی اس کے پاس تیار ہوتا ہے تو آپ میں بڑا ایک اور بہت نازک سوال کی طرف یا نازک گلتہو کی طرف آنا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا قیادت کی کوشش کی جا سکتی ہے تو میں اس کے جاؤں پر کہ ہاں قیادت کی کوشش کی جا سکتی ہے قیادت کی کوشش ہونی چاہیے لیکن نظامت کی سربراہی کی منصب کی کوشش یہ ہے اسلام اس کو دیکھوئے نہیں جائز میں تلار دیتا منصب میں آرگنائزر میں اور قیادت میں بہت بڑا فرق ہے اب یہ اہلت بات ہے کہ بہت سے موقعوں پر یہ دونوں سے یہ جگہ جمع ہو جاتی ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ میں ایک بڑا سال اور آگے لاتا ہوں اب اس لئے میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ جو بہت ہی مشہور ہے جس کو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ حاکی میں بہت کی بھی بات ہے ایک ملک کی بات ہے کہ وہ اپنے کرمے نگران ہیں ایک عورت کی بات ہے کہ وہ اپنے کرمے نگران ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک غلام کی بات ہے کہ وہ اپنے آقا کے معاملات یا جو بھی چیزیں اس کے اپیاد لی گئے ہیں اس کا وہ نگران اس کا وہ انچارد یہ دراصل لیڈرشپ ہے جو اسلام ہر فرد کے اندر ڈیولپ کرتا اور تحلیق اسلامی بھی ہر فرد کے اندر اس لیڈرشپ پر ڈیولپ کرنا چاہتی ہے کہ ہر فرد اپنے اپنے مقام پر انچارڈ کوئی پورے علاقے کا پورے یعنی حلقے کا بہرین کے انچارڈ ہے کوئی اپنے زون اور ڈیویزن کے انچارڈ ہے کوئی شبہ خوالی کے انچارڈ ہے کوئی اپنی یونٹ اور اپنے مقام کے انچارڈ ہے کوئی نوجوانوں کے انچارڈ ہے کوئی لڑکیوں کے انچارڈ مختلف لیول پر ہر فرد اپنے اپنے کو کام کر لیڈر ہے انچارج ہے اور وہ ذمہ دار ہے لیکن بھی یہ ذمہ دار اور یہ ناظم اور لیڈرشپ کا جو فرد ہے اس کو میں تھوڑا آگے آپ کے سامنے واضح کروں گا لیکن یہ اور روایت ہے جس میں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی نے ہم سے روایت ہے کہ رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اے عبد الرحمن مت درخواست کر عہدے اور حکومت کی لیکن بہت واضح حدیث ہے مسلم کی ہوایت ہے کہ مت درخواست کر عہدے اور حکومت کی کیونکہ اگر درخواست سے تجھ کو ملے تو اللہ تجھے چھوڑ دے گا اور بغیر سوال کے ملے تو اللہ کے لئے مدد کرے گا تو یہ کس چیز کے بارے میں ہے یہ دراصل منصف کے بارے میں ہے تو بہت کلیئر اسلام کا کنسٹ ہے کہ کوئی آدمی کسی منصف کو طلب نہیں کر سکتا وہ حکومت کے کسی قولے کو طلب نہیں کر سکتا یا آج ہم اپنے تحریک کے جماعت کے بیرارن میں بات کریں تو جماعت کے کسی منصف کو طلعت کرنا گویا اس منصف ہی کے لئے نہیں اس کو دسک والیفائی نہیں کرے گا ولکہ جماعت سے اس کے تعلق کوپر میں سوالیاں نشان آ جائے گا تحریک کے فکر سے اس کے ماتھ میں سوالیاں نشان آ جائے گا کہ کیا بات ہے اس نے تحریک کو جماعت کے دستور کو جماعت کے بزارس کو سمجھا ہے یا بھی اسی طریقے سے اپنی لیڈر کی اپنے خواہش کو پوری کہنے کے لیے وہ اس گروپ کے اندر شامل ہوا ہے تو یہ دو چینوں کا باری جو فرق ہے اس کو سامنے رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے میں بھی ریپٹ کروں گا کہ ہر فرڈ اپنے مقام پر لیڈر ہے لیڈرشپ کے لیے اپنے آپ کو دیار کرنا ہے چاہے مرد ہوں چاہے قواتی ہوں جو اللہ حالہ نے جوریسڈکشن ہوتا گیا ہے جس لیول پر اندرہ اثر چلتا ہے اس کے اندر لوگوں کو لیڈ کرنا ان کو کمانڈ کرنا ان کو صحیح گول کی طرف آگے دے جانا یہ ہم میں سے ہر فرق کی ذمہ داری ہے حصوصا تحریک اسلامی سے وہ آبستہ افراد کی اس کے ساتھ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ منصب کی خواہش کرنا منصب کی طلب کرنا منصب کیلئے کوشش کرنا یہ نصب اسلام میں ممنوع ہے بلکہ تحریک اسلامی یہ زمانت اسلامی نے اس کو سبتی سے مملوک قرار دیا ہے مملوک اس ندار میں قرار دیا کیا کہ کوئی منصب کی خواہش کرتا ہے تو وہ منصب ہی سے ٹسکوائی فائٹ نہیں ہوگا پر لگے خود اس کے تحریک سے تعلق پر بھی سوالیا نشان اٹھایا جائے گا اور اس پر بہت کیا جائے گا چلی اپنا آگے بڑھتا ہوں کہ نازم اور خواہش میں کیا فرق ہوتا ہے ایک اوڈنیزر ہے اوڈنیزر ہے یا کوئی پٹیکلر چیز پارنیز کرنیزی میں داری دی گئے ہیں اس پہ اور ایک خواہش میں کیا فرق ہوتا ہے یہاں بہت صحیح چیتیں میں نے جسٹ آؤٹ کی ہیں تو اس میں آپ چند باتیں میں آپ کو پوائٹ آؤٹ کر کے بتانا چاہوں گا سب سے پہلے دیکھیں کہ پہلا پوائٹ یو میں نے لکھا ہے کہ نازم جو ہوتا ہے وہ فرق سے کام دیتا ہے بلکہ جو خواہش ہوتا ہے جو میڈر ہوتا ہے فرق کو کام کے لئے اُبھارتا ہے جس میں بہت طرح فرق ہے دونوں چندوں پڑا دول کی ہے ایک ایک کی کام لینا کسی سے کہنا کہ آپ یہ کام کرنیزے کسی کے لیڈر کی جو پوائٹ ہی ہوتی ہے کہ ضرورت ہے وہ کام بھی لیتا ہے لیکن لیڈر کی جو اصل پوائٹ ہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کام کے بارے میں اپنے فالور کا جذبہ پیدا کرنا ہے اور اس طرح اس کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ فرق اس کام کو اور لیڈر کا حکم نہیں بلکہ اپنی دل کے آقاست سمجھتا وہ کام کرنے کیلئے دعیاب ہوتا ہے یہ ڈیفنس لیڈر اور نازم کے در ہوتا ہے ایک اور چیز یہ کہ ماضی اور حال پر نظر رکھتا ہے جو نازم آرگنائزر ہوتا ہے اور لیڈر کا معاملہ جیسا کہ میشن کے حوالے سے میں نے بات کی کہ لیڈر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ماضی اور حال کے ساتھ ساتھ وہ مستقبل پر نظر رکھتا ہے اس کی نظر ہمیشہ مستقبل پر ہوتی آزی سے سبق سیکھنا ہے حال میں کام کرنا ہے لیکن ہمیں دیکھنا ہمیشہ مستقبل پر ہوتا ہے یہ لیڈر کی خاص قوارٹی ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسری اور چھوٹری چیز اگر یہ دونوں کو آپ کامبائن کریں تو نازم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قصور و زوابی جو فیصلے ہیں جو تنظیم کا دستور ہے جو حدودکار پتیر کر دیئے گئے ہیں اسی میں لے کر ہمیشہ ہم کام کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ریڈر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حصول اور زوابی کو توڑے بغیر سپریٹ پر آسطر سے توجہ دیتا ہے حصول اور زوابی کو توڑے بغیر اس کی سپریٹ کیا ہے اس کی روح کیا ہے اس پر توجہ دیتا ہے آج کل کی ریٹسٹ وارڈر دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ آٹ آو باکس جو تھنکنگ وہ اپنے دارے سے باہر جا کر باہر کر کوئی فکر کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہمارے حصول اور زوابی بھی باتے ہیں اس پر بھی کوئی آنچ نہ آنے پائے لیکن ہم کچھ چار قدم اور آگے بڑھ کر ہم کام کر سکیں اور چار قدم آگے بڑھ کر ہم اپنے حدف کو حاصل کر سکیں پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا نتیجہ کیا نکرتا ہے وہ پانچ پر پوائنٹ میں میں نے لکھا ہے کہ ناظرین آہداف کے حصول پر توجہ دیتا ہے جبکہ لیڈر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مشن کو سامنے رکھ کر ایک سوالاتی خاکہ ایک ذہنی خاکہ ڈیولپ کرتا ہے اور وہ ویژن رکھوں کے اندر پیدا کرتا ہے پھر اس سے اور آگے بڑھئے تو چھے ساتھ اور کار ان چیزوں کو اگر ہم ملا لیں تو نام ہوا کے حالات ہوں مسائل ہوں یا وسائل ہوں ناظرین کی ہمیشہ کارڈنائزر کی نظر ہمیشہ ان چیزوں پر ہوتی ہے اس کے مقابلے میں لیڈر کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نتائج پر نظر رکھتا ہے آگے بڑھتا فترہ مول دیتا ہے پوری ٹیم ایک کمیٹی پہ کی ہے اس نے فیصلہ کیا بہت سارا سن سمجھ کر ایک گائیڈ لائنگ تیار کی گئی لیکن لیڈر جو ویژن دیتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا فترہ مول لیں گے تب کہیں جا کے ہم بڑا کارگمہ انجام دے سکتے ہیں یہ جو رسک فیکٹر ہے وہ کبھی بھی نازم کے اندر نہیں ہو سکتا ہے لیڈر کے اندر رسک فیکٹر ہوتا ہے لیکن میں ایسے رسک فیکٹر بھی بات نہیں کروں لیڈر بھی ہمیشہ اپنی ٹیم کو بچانے ہی کوشش کرتا ہے ان کو رسک میں دالنا یہ ریڈرشیپ کی فائلیٹی نہیں ہے لیکن رسک لینا کہ اتنا رسک کو ہمیں دینا ہے یہ ریڈرشیپ کی فائلیٹی ہوتی ہے اس کے بعد کچھ اور موقع ہے انشاءاللہ میں ان کے سارے سرائٹ صاحب سے شیر کروں گا تو اس کو ہم لوگ سرائٹس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور آلی کے پوائنٹس کو ریفر بھی کر سکتے ہیں اس موقع پر میں یہ وضاعات کروں گا کہ اپنی بیگرونڈ میں جواد اسلامی کہیں یا ہیسائیو کہیں یا یہاں پر ہمارے جو گلپے ہلکے ہیں اس کی مثال دیتے ہو میں یہ رکھوں گا کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ہمارے جو ارگنائزرز ہیں ہمارے جو قائدی میں یہ نہ ٹوٹلی لیڈر ہیں نہ ٹوٹلی ارگنائزرزز ہیں بلکہ یہ دونوں کی کمپائنڈ پوریٹ ہیں اس کے اندر لازمان موجود ہونی چاہیے اس میں نے وہ محضوری رحمت اللہ علیہ کا مشہور محلوب قدبہ جو مانچی وڑ کے اشترمہ میں مرانہ نے لیا تھا اس میں بہت وضاحت کے ساتھ اس کیسے کرکٹر کو مولانہ نے لکھا ہے کہ آئیل کی ایک ریقائرمنٹ ہے عیادت کا اور عظامت کا ہمارت کا دوسرا ریقائرمنٹ ہے ان دو کو اس طرح میننس کر کر آگے بڑھنا چاہیے کہ نہ اس کا قیادت کا نقصان ہو اور نہ پھر تنظیم کا نقصان ہو تنظیم ایک مطالبہ کرتی ہے تحریک دوسرا مطالبہ کرتی ہے قیادت کے ریقائرمنٹس کچھ ہے عظاموں کے ریقائرمنٹس کچھ ہیں ان دونوں کو کیسے ہم سنکرونائز کریں ان دونوں کو کیسے ساتھ دے کر چلیں یہ بڑی اہم دنی کام ہیں اور جماعت اور ایسائیوں کا کہیں یا جواد اسلام کی یا ہمارے حضوں کی بات کریں تو یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس بہت اہم حصور زوافیت میں ہیں ہمارے پاس شورایت کا نظام میں ہیں ہمارے پاس ارکان اور کارگران کا سسٹم میں ہیں یہ جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے دائلے میں رہتے ہوئے ایک لیڈر کو کام کرنا پڑتا ہے لیکن لیڈرشپ کا مطالبہ یہ ہے کہ رسک مول لیا جائے دو خدم آگے بڑھتا کام کیا جائے تو یہ دونوں چیزوں کو اگر ہمارے دسکور کو دیکھا جائے یا ہماری روایات کو دیکھا جائے یا ہمارے قرآن صاد artsہ پرہ فیصلھ کو دیکھا جائے تو یہ دونوں چیزوں کو انتہائی بیلنس کیا گیا ہے کہ جہاں پر ہمارا دسکور ہے جہاں پر ہمارے اصول و ضوابین ہیں وہیں پر ہماری روایات میں ہیں وہیں پر ہمارے لیڈرز کو وہ اہم موقعوں پر اپنی سونچ یا اپنی ویلیشن قوالیٹی کو بروے گار لاتے ہوئے اہم ڈیسیشنز لے اور اس ڈیسیشنز کو آگے بڑھایا جائے تو یہ دولوں چیلوں کی حسین انتظار ہی کے ساتھ ہم اپنی کام کو اپنی بیادت کو یا اپنے بیادت کو آگے بڑھا سکتے ہیں یا اپنے گول کو حسین کرنے میں یہ چیزیں ہمارے لیے مددگا گوست کی ہیں اس کا ایک بیاننس کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ Aunque F sixtہ نے فormاتے ہیں کہ آئے وہ ہے جس میں نرمی ہو کمزوری نہ لیکن کئی اپنے بیدرین پیلنس حضرت عمر رضی اللہandaiseen نے تھا ہے کہ آئے وہ ہے جس میں نرمی ہو لیکن نرمی کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ اس کے سب پر سوال بجات اس کو کمزور پائیں نرمی ضدٹ ہو لیکن کمزوری نہ ہو اور بھی فرمایا فرمی کہ مضبوطی ہو سختی نہ لیکن کیا بہترین ہے کہ پوری لیڈرشپ کی قیفیت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک چھوٹے سے اسٹیٹمنٹ کے در سما دیا ہے کہ نرمی ہو کمزوری ہو سختی ہو مضبوطی ہو لیکن سختی نہ مضبوط ہے خائر اپنے دلائے کے ساتھ اپنے کان کے اوپر کھڑا ہوا ہے لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ ہارش انداز نہیں ہے سختی کی قیفیت نہیں ہے ان کو ریجیکٹ کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ سب کو ساتھ لیگر چلنے کی بات پھر انکرہ اور آگے بڑھتے ہیں تو آپ یہاں سے جیسا میں نے نظامت اور قیادت کا فرق آپ کے سامنے رکھا اگلے محایے لیے پر ایک اور چیز شیط کروں گا وہ ہے اسلامی قیادت اور غیر اسلامی قیادت میں کیا ہو یعنی جس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ نظامت اور قیادت میں کیا فرق ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی قیادت اور غیر اسلامی قیادت میں کیا ہو اسلام قیادت یہاں جو پہلا پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اسلام قیادت کا جو کانسٹ دیتا ہے پورے مسلمانوں کیلئے کانسٹ دیتا ہے صرف پورے ذمہ داروں کیلئے نہیں وہ یہ کہ یہ خلافت اور میاورت ہے اصل اختیار اختیار کے کل فیصلے کا میاور کون ہے اسلام میگر شکر کی بنیانی قولیٹی فیصلہ لینا ہے لیکن اصلان فیصلے کا میاور کون ہے اللہ اور اللہ کے رسول وہ اصلاً میار ہے اس میار کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامی قیادت دیولر ہوتی ہے وہ جو جورسدکشن لگاتے ہیں ہمارے اپنی کمیٹی لگایا ہے یا ہمارا اپنا گروپ لگایا ہے اس جورسدکشن سے آپ جماعت اسلامی کا تذکر پڑھئے ہمیرے جماعت کے اختیارات پڑھئے ہمیرے اختیارات پڑھئے تو اس جورسدکشن سے باہر کیسے جایا جا سکتا ہے اس کو بھی اسپرٹ کیا گیا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کا جو جورسدکشن ہے وہ جو باپس ہے وہ جو لائن ہے اس سے باہر بگرنے کا کسی کو بھی اختیار نہیں بڑے جیسے بڑے خواہد تو یہ اختیار نہیں ہے نمبر ایک اس کے مقابلے میں بہر اسلامی قیادت کیا ہے کہ میں مالک ہوں میں مقبران ہوں میں مالک ہوں آنا یہ ایک افیت بہر اسلامی قیادت کی ہوتی ہے پر میں یہ چیزوں میں نے بابا رضاحت کر دی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی قیادت میں منصف کی خواہش ممنوع ہیں جبکہ غیر اسلامی قیادت میں یہ پڑا نمبر ایک کی رضی ہوگئے ہیں غیر اسلامی قیادت میں جبکہ انسان یہاں نمبر میں ایک سن نہیں غیر اسلامی قیادت میں منصف کیلئے کوشش اور ہر طرح کے حرموں کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت بڑا فرق ہے اسلامی قیادت میں منصف کی کوشش کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اور اس کے مقابلے میں غیر اسلامی قیادت میں منصف کو حاصل کرنے اور اس کے لیے ہر قسم کے حرب استعمال کے اپنے کی نظر بھی جالت ہے بلکہ اس کو این مشیاری این حکمت اور این نانشمتی سمجھاتا ہے جبکہ میں نے ابھی جو حدیث شریف آپ کے سامنے روایت کی ہے جو یہ ہمیں بتا دی ہے کہ اگر کوئی اپنی خواہش سے منصف حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ جسے چھوڑ دیں جسے لوگوں کے حوالے کر دیں جسے میڈیاوں کے حوالے کرتے ہیں تو اسے کم بچائے اس کے مقابلے میں یہ کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی خواہش سے نہیں لیتا اس کو دیا جاتا ہے تو پھر اس کا ساتھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ جس کا ساتھ دے تو بھی اس کے لیے تو کامیانی ہی کامیانی ہی ہے پھر نمبر تین یہ کہ اسلامی قیادت اپنی فاروارز کے سامنے جواب دے اصلا جواب دے وہ اللہ کے سامنے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی تنظیم اپنی تحریک اپنی پیار فاروارز کے سامنے جواب دے اس کے مقابلے میں جو دیر اسلامی بیادت وہ بے لگا مزدی ہیں ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا چاہے وہ ان کا وزیراعظم ہو یا کوئی اور ہو وہ جو چاہے فیصلہ کر دیں اس کے بعد کسی کی حمد رہی ہے ان سے پوچھ رہے ہیں لیکن اسلامی پیارت یہ ہے کہ پوری اسلامی تعریف میں اللہ کے نبیوں کے بعد جو ہماری اپنی پہلومات کے ایک ساتھ مطابق جو پاور فور درین حکمران گزرے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ کا لانتے ہیں جنہوں نے قوم کی انسانیت کی بھلائی کے لیے اتنا بڑا وقع اتنے دعانہ میں حجاب دیئے کہ شاید کوئی دوسرا انسان دے سکے لیکن اُٹھ کا معاملہ یہ ہے کہ ایک عورت اُٹھ کر بڑے بڑی بیٹنیونٹ اٹھ دیتی تو یہ اسلامی قیادت کی بہت ہی معروف اور بہت ہی روشن کے ساتھ پھر اس کے بعد اسلامی قیادت کا ایک اور مراہم کام سبھی ہے کہ معروف میں اس کی اطاعت لیکن یہاں میں چوتھے نمبر پر اس کو لکھاؤں کہ معروف پہ اطاعت معروف سے کہا ہوا ہے کہ وہ جو دائرہ اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کھیچا ہے اس دائرے کے اندر لیڈر کو پورا اپیان ہے کہ وہ فیشتے ہیں اس میں اطاعت لیکن اگر کوئی اس دائروں کو توڑتا ہے تو پھر وہاں غیر معروف ہوگا اس میں اطاعت نہیں ہوگی اس کے مقابلے بغیر اسلامی لیڈرشید ہوئے اس کی اطاعت ہر حال میں کی جانی ہے ہر حال میں کی جانی ہے پانس وی جو چیز ہے کہ وہ معاشرے ہی کا ایک فرد اسلامی قیادت میں حضرت عبوب کر لے رہے ہیں حضرت عمر لے رہے ہیں آگے کہ اسلامی قیادت کے بڑے بڑے دام بھی لیں تو وہ ہمیشہ اپنے معاشرے کا حصہ جہاں مسلمان بیٹھتے ہیں وہاں وہ بیٹھتے ہیں جہاں مسلمان حرکت کرتے ہیں وہاں وہ حرکت کرتے ہیں جس بادہ سے مسلمان خریدتے ہیں انسان خریدتا ہے اسی بادہ سے وہ بھی خریدتے ہیں لیکن غیر اسلامی قیادت کا عاملہ یہ ہے کہ ہم عوام سے بلد ہیں ہم بہت اونچے ہیں we are superiors تو یہ کہہ یہ ہے غیر اسلامی قیادت کے اندر ہو دی پھر ایک مہندرین بات رکھتے ہیں میں آپ کی متقوبہ آگے بڑھوں گا وہ یہ ہے جو نیچے سے سیکنڈ میں نے آپ کے ساتھ رکھا کہ اسلام جو قیادت کا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ باہر دراصل خدمت کرنے والا اور یہی معاہد آئے کہ آپ سارے جو لوگوں نے اسلامی تعلیمات کے مطابق لیڈرشپ کی ہے رفاہ راشدین کو لینے یا اس زمانے میں جو تحریک کے قائدی دنیا کی کسی بھی حصہ ان کو لینے تو ہمیشہ وہ لوگوں کے درمیان لینے کے لوگوں کی خدمت کرنے کو اپنے اپنے لئے باعثے فقر سمجھتے تھے جبکہ غیر اسلامی قیادت کا معامل آئی ہے کہ وہ لوگوں سے خدمت لینے والے ہوتے ہیں وہ مالک اور دوسرے غلام ان کو حق ہے اور دوسروں کو حق نہیں یہ قیرتی دوسرے لوگوں کے پر ہوتی ہے اب میں اوصاف کی کارب آتا ہوں کہ لیڈرشپ کی کیا اوصاف ہیں جو ہمارے سامنے اسلام پیش کرتا ہے یہاں بہت سارے اوصاف میں آپ کے سامنے دس گیارہ اور اوصاف میں نے گنائے ہیں لیکن میں صرف دو تین پر پوائنٹ آؤٹ کر کے لئے اپنی مفتقوں کو آکے بڑھاتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں کہ یہاں پر جو نیچے سے دوسرا آیا ہے آج سائٹ بار عاجل یہ نیٹرشپ کی بنیادی اوصاف میں سے کہ جو ٹیم اس کو دی جائے اس کے ساتھ کو انصاف کریں اب میں پھر ریپٹ کروں گا یہ لیڈر صرف تحرین کا یا تنظیم کا یہ کیسی مقام کے لیڈر کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ ایک آخریов میں کر م LIVE ہے تو آپ نے دی وی بچوں کے ساتھ انصاف کریں ان کے ساتھ آجال کے ساتھ کام کریں ان کے ساتھ صحیح رویہ رہیں بچوں کے درمیان کام کریں آفیس میں لیڈر کھا رول ادا کرا تو وہاں آدل کا کام کریں تحرین میں لیڈرشپ کا رول ادا کر رہا ہے تو وہاں آدل کا کام کریں تو یہ آدمی لیڈرشپ کی دنیادی سپاہ میں سے پھر اس کے اور آنے پڑھئے جو وہاں اوپر لیٹ سائٹ میں بتایا جائے کہ احساس ہے زمینداری لیڈرشپ کی اہمترین دنیادی وصفی ہے کہ اس کے اندر احساس ہے زمینداری پایا جائے یعنی وہ لوگوں کے ساتھ عدل بھی کرے انصاف بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ احساس ہے زمینداری اس کے اندروں کے کتنی بڑی زمینداری ہے جو ایک قوم کی زمینداری ہے ایک گھر کی زمینداری ہے ایک تنظیم کی زمینداری ہے یہ سائلی میرے اوپر آئی ہے تو یہ بہت بڑی زمینداری ہے اس کے لیے نصیب بڑی یہاں پر جواب دیکھوں بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس بھی جواب دیکھوں اس میں جو آخری پوائنٹ میں شیئر کرنا چاہتا جو سب سے اوپر لیفٹ میں میں نے لکھا ہے وہ ہے ساتھ ہی جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ لیڈر اسلامی تحریک کے یا اسلامی عوام کے درمیان کو فرد ہوتا ہے کوئی کوئی سکریاریٹی کا طالب نہیں ہوتا ہے تو بلکہ اسی طریقے سے اس کے اندر ساتھ ہی کی کیشفی کی ضروری ہے جتنی ساتھ ہی کی کیشفیت رسول اللہ علیہ وسلم میں تھی کہ کوئی خائد اس ساتھ ہی کی انسان نہیں دے سکتا کہ واحد سے اگر کوئی نیا آدمی آ جاتا رسول اللہ علیہ وسلم کی میٹن میں اور پہلے سے وہ آپ کو جانتا نہیں تھا تو پہچھان نہیں پاتا کہ اس میں کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تشریف فرمائے یہ بڑی خاص باتی جو رسول اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے آتی ہے چلی ایک قدم اور آگے پڑھ کر لیڈرشیب کی کچھ خصوصی صفات کی ہیں جس سے ایک برد حقیقی معنی میں لیڈر برتا وہ خصوصی صفات میں بھی آپ کے سامنے یہاں پر شیئر کروں گا اس پر سب سے پہلی ہو رہے ہیں ترین صفت یہ ہے کہ مقصد اور طریقہ کار پر شرع صدر جس کام کے لیے بھی آپ کو بول دیا جائے طریقے یا دماغ کے یا دماغ کے بیرلوں میں ہم بات کریں تو ہم کس مقصد کیلئے اٹھیں ہمارا طریقہ کار کیا ہے ہماری مجھدالوجی کیا ہے ہماری ایم این اوبجیکٹیز کیا ہیں اس کے اوپر جتنا زیادہ ہمیں شرع صدر ہوگا اتنا زیادہ ہم لوگوں کو ویژن دے سکیں گے اتنا ہی بہترین انداز میں لوگوں کو ہم بھوٹیویٹ بھی کر سکیں تو یہ لیڈرشپ کی جو خصوصی اوصافیں لازمی اوصافیں اس میں اہم تلین بس کی ہے کہ لوگوں کو اپنے طریقہ کار پر اور اپنے مقصد پر شرع صدر ہو پورا اتمنان ایسا اتمنان ہو کہ اس اتمنان کو شرع صدر کو اپنی ٹیل میں منتقی کرنے کے کامیان ہو جائے کہ what we are doing جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہی سب سے اہم تلین کام ہے اور یہ ہی تلین کام ہے جس کے مطابق ہم کی کام کر سکتے ہیں اس میں میں نئی چیزیں سونچنے کی بات نہیں ہو گیا ہوں وہ تو آپ کو point number 10 کے اندر بات نہیں جائے گی جو در second box میں point number 10 ہے نوترک creativity یہ بھی لیڈرشپ کی اہم تلین سلاحی ہے لیکن اس کام کو کرنے کے لیے ایک مقصد اور methodology مقصد اور اس کی methodology طریقے کا ہم جائے کیا ہے اس پر ایک منام در آیا ہے کتھ منام ہو اور دوسرے کانال کو اٹھنی ٹیم کے ادر لیڈر منتقل کر سکے یہ لیڈر کی اہم تلین سیفت ہے پھر اس کے بعد منصوبہ سازی لیڈر کی اہم تلین سیفت ہے اس کے بعد اور آگے لے لیں تو تین اور شاہ یہاں point number 3 اور 4 کو میں نے بتایا ہے کہ کارپنوں کو منظم کرنا اور سب کو ساتھ لے کر چلنا یہ لیڈر کی بڑی اہم تلین سیفت ہے اگر لیڈر میں ساتھ لے کر چلنا کی سیفت نہ ہو اور کارپنوں کو ایک جگہ منظم کر کے ایک تارگیٹ پر لگانے کی صلاحیت نہ ہو تو بھی لوگوں کی بہترین صلاحیت ہونے کے باوجود ہم وہ گول اور محصد کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں پھر اس سے اور آگے پڑھیں تو میں آپ کی توجہ دیناوں گا کہ point number 13 یا جو میں نے point number 13 لکھا ہے اس کی طرف وہ یہ ہے کہ لیڈر کہتا اووات فائسلا اووات فائسلا لیڈر کی بہت اہمدرین صفات بشمار کیا جاتا ہے اس لیے کہ جب مختلف آرائیں آ جائیں مختلف لوگوں کی طرف سے مشروعے آ جائیں تو اس کو سمپ کرنا ایک شکل دینا اور ایک ڈیریکشن کے اندر اس کو لے جانا یہ لیڈرشیب کی اہمدرین سمجھیں گی خاص طور سے جب پریشر کا ٹائم ہوتا ہے کوئی ایسے حالات آ جائیں جب اگڑم سے کوئی پریشر کے اندر معاملہ کیا جائے اور فائسلا کرنے کی زیادہ بہت نہ ہو تو ایسے حق پر یہ لیڈرشیب کی صلائی ہے تو دوہ دے فائسلا بہت کام آتی ہے اور آخری بات جو اس سلسل میں میں رکھوں گا جو یہاں پر پوائنٹ ٹوبر فیفٹین کے طور پر میں یہ لکھا ہے وہ ہے کہ رجوہ پاتی خدر کرنا یہ کی لیڈرشیب کی بہت اہمدرین صلائی ہے فرم مراد صاحب رحمت اللہ کے لکھتے ہیں کہ ہمیں کا ہر فرد ایک دیرہ ہے ہمیں کا ہر فرد ایک بہت ہی قیمتی سرمایہ اور قیمتی اساسہ ہے اگر انسان پانچ روپیے میں کیا کام ہو سکتا ہے یہ سوچ کیا کام نہیں ہو سکتا ہے یہ سوچنے لگے تو وہ بھی ہزاروں کاموں کی ایک فیلسٹ بنا لگا کہ کیا کام نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر یہ سوچے کہ پانچ روپیے میں کیا کام ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے آپشنز ملائیں بہت سارے دروازے اور بہت سارے آپشنز اس کو نظر آئیں گے کہ جو وہ کر سکتا ہے بلکل اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ فرد بہت سارے افراد مگر ہم یہ دیکھنے لگے کہ کیا کام نہیں ہو سکتا ہے پھر لوگ بھی اسمجھ جائے کہ ہر فرد کے بارے میں یہ نہیں کر سکتا یہ نہیں کر سکتا یہ نہیں کر سکتا یہ نہیں کر سکتا لیکن اگر ہم یہ دیکھنے لگے کہ یہ فرد میرا ایک سادھی جو ایک ہیرہ ہے یہ طور پر استعمال کر سکے گی تو یہ لیڈرشپ کی اہم ترین قولیٹی ہے کہ اپنے روساپاک کی اپنے ساتھیوں کی عدل کرنا سیکھیں اور ان کی ویلیو کو پہچھانے اب آخری پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اسی لیڈر کو ایک چریزمیٹک پرسنالیٹی جسے کہتے ہیں مصہورت ان شخصیت بننے میں کیا چیزیں کردار عدار کر سکتی ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں اور آج کا جیسے اپنے سامنے میں نے آپ کے سامنے کہا یہ جو نئے رکھرٹ رکھرٹ پر جو تریننگ سمجھ نہیں جا رہی ہے اس میں بھی انجینوں کو خاص طرح پر فوکس کیا جاتا ہے مثلاً مسکرہ ہٹ لیکن وہاں پر مسکرہ ہٹ جیسے پلین کے اندر داخلوں تو ایک ارسیس مسکرہ ہٹی ہے اس کی یہ ذمہتہ ہی ہے کہ وہ مسکرہ ہے لیکن اسلامی جو قیادت ہے وہ اپنے لوگوں سے بھی محبت کی بنیاد پر مسکرہ دی ان سے انہیں محبت ہوگی ہے اللہ واسطے کی محبت ہوگی ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جنت میں داخل ہونے کا آتا ہے جنت پر یہ جا سکتے ہیں تو جنت کے ساتھی بننے کی خواہ دیکھتے ہوئے کوئی دستے کو بھائی سمجھتے ہیں تو اس انداز میں جب مسکرہ ہوگی تو یہ لیڈرشپ کو اٹریکٹیب بناتے ہیں یہ بہت بڑا حرور لتا کرسا ہے پھر میں آپ کو یہاں ورننگ کے طور پر دوں گا کہ لیڈرشپ سے میں کمی بھی یہ بات نہیں کرنا ہوں کہ یہ مناسب مراد ہے بہت مراد ہے نہیں بلکہ ہر افرد اپنی جوابن لیڈر ہے جو جنرزکشن یا جو حالہ مسکر یہ ہے اور نمبر دو مسافہ کرنا ہمارے جماعت کے پرمیر تھے جب ہم محسائیوں مطلب آئے تھے تو وہ بڑی بات بتایا کرتے تھے ایسے ہاتھ پلا لیے تو وہ بولتے تھے کہ کیا تم خیلے سیئیوں کی لیڈر ہیں ایسا ہاتھ پلا لیں جب ہاتھ پلا ہو تو اندھا ہاتھ پلا ہے تو اسے محسوس ہو جائے کہ یہ نوجوان تنظیم کا قائد ہے جو ہاتھ پلا کرتے ہیں تو یہ تیفیل کہ ہاتھ سے جو گھرم جوشی ہے وہ لوگوں کے اتنا محسوس ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ملائے تھا کہ آپ اتنی گھرم جوشی سے لوگوں سے مسافہ کرتے اور سامنے والا کچھ جب تر ہاتھ نہیں چھوڑا تھا جب تک آپ ہاتھ اس کا پکڑ جاتا ہے تو یہ اپنائیت یہ جو محبت ہے یہ منتقی کرنے کا ذریعہ ہے لیڈرشپ کو اٹریٹیف بناتا ہے پھر اس کے بعد تیسری جو چیز ہے کہ لوگوں سے اپنائیت کو امسائر نہیں کرتے ہیں یہ میں منصف کی بات نہیں کرنا ہوں ہر آدمی لیڈر ہے ہر مقام پر آدمی لیڈر ہے تو لوگوں سے اپنائیت پھر اس کے بعد دو ہندرین کام ہیں جو ہر فرق تو کرنا ہے اور یہ بلا سے ایک بہتری لیڈرشپ کے ڈیولپنٹ میں مدددار سالی ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کی خوشی اور ان کے ہم میں شریف ہوں لوگوں کے ساتھ لس مائنس خوشی ہم اچھے برے حالات چلتے رہتے ہیں تو اچھے اور برے حالات پر جب کوئی ان کو اٹینڈ کرے تو وہ ان کے لیے بہت بڑی مروبت کا ذریعہ ہوں گے میرے والی صاحب پر ہمیشہ کہتے تھے کہ جب برگول اتدائی زندگی میں بہن بڑی بہن پیدا ہوئی تو وہ چھوٹی تھی تو ان کو کچھ پراؤلم ہو گیا دعوانے میں شریف کرا گیا تو ہوتا ہے کہ دعفان میں شریف کرا گیا تو سب سے پہلے آ کر پوچھنے والا میں ہمارے شہر حضروبات کی عمیر بخامی تو ہوتا ہے کہ زندگی بھارت کو وہ بات ہمیشہ یہاں لی مطلب آدمی برے وقت میں یا مشکل اپنے جب ساتھ دیتا ہے تو وہ اس کے لیے خربت کا محبت کا اور اٹریکٹ ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور پھر پہ پانچ اور آخری بات کس سے لے کی وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے شخصی مسائل کو حل کرنے پر توجہ دیں بہت چھوٹی چیز کبھی آپ کسی سے کوئی انکمنٹیشن کرتے ہیں کسی کو کوئی اچھا مشورہ دیتے ہیں کسی کو کوئی جو پر لگانے کی کوشش کریں کسی کے پاس مسائل آئے ہیں ان کے گھر میں ایلیہ کی طرف کھنا ہوئے آپ جا کر ان کی کچھ مدد کرتی ہیں ان کے گھر میں کھانا بیجوا دیئے یعنی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جس سے ہم لوگوں کے شخصی مسائل میں حصہ لیں جب شخصی مسائل کو حل کریں ان کے مسائل میں حصہ لیں تو یہ لیڈرشپ کی قائلٹی انسان کرنا ڈیولپ ہوتی ہے پھر وہ بڑی بڑی جماعتوں کو بڑی بڑی ٹیمز کو لیڈ کرنے کے وہ قابل ہو سکتا ہے تو یہ چند باتیں جو لیڈرشپ سے مطالب کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ان باتوں کو بڑھ کریں صحیح معنی میں ہمیں لیڈر بنائے ایسا لیڈر بنائے کہ ہم اپنے اپنے مقام پر یہاں رہی بھی اللہ تعالی نے ہمیں ذنہ داری دی ہے صحیح انداز میں اپنی ٹیم کو اپنے گھر کو اپنے گھر کو لیڈ کر سکیں منصف کی خواہش سے اللہ تعالی ہمیں نقص فرمائے منصف کی جو باریکیاں ہیں جو اس کے مسائل ہیں اس سے ہم کو اللہ تعالی میں بزرٹے ہوئے ہیں ہم صحیح معنی میں تقریبی کے اسلامی بھی قیادت کریں اور اللہ کے دین کو دنیا کے سامنے پیش کریں میں تبقیق بتا فرما بصول اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ حافظ تعالی اللہ حافظ اللہ حضر اللہ حافظ